اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا یہ وی لاغ آج کا یہ وزیسٹنگ پوائنٹ میں اپنی مدر لینگویج یعنی مادری زبان میں ہی آپ کو بیان کروں گا کیونکہ اس وی لاغ میں میں اردو نہیں بولوں گا میں کوشش کروں گا کہ اپنی مدر لینگویج جو ہماری بیسک زبان جو ہمارے جنم اور پیدا ہونے والی جگہ سے ریلیٹڈ زبان ہے اس میں یہ وی لاغ بنا رہا ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے ضرور اپریشیٹ کرنا اور اپنی رائے سے اگاہ کرنا دوستو آج اپنے چھانگا مانگا جنگل دی سہرواز سے یہ چھانگا مانگا جنگل دی ویچ یہ بڑا ہی خوبصورت پارک یہ سہرواز سے آسان انٹرو ہو گئے ہیں دوستو میری گال دی ویچ تو نے انگلیش اردو سریکی پنجابی مختلف زبان دے لفظ ملن گے وہ دی وجہ یہ ہے کہ میں کافی دنیا گھم چکے ہیں میں دنیا گھمیاں دنیا نے مہنوی گھما دیتا ہے تو یہ میں دونوں مختلف جگہ دی سہر کروا رہے ہیں جڑی تسی دیکھ کے خوش ہو گئے دوستو چھانگا مانگا جنگل اسی کلومیٹر شمال دی سہر تے لاہور دے قریب ہے لاہور دے نیڑے شمال علی سہر تے چھانگا مانگا جنگل چونیا روڑ تے موجود ہے جس دی سہر واسے آسان دو تین دوست آگئے ہیں آسان ہی تے آئے ہیں سہر کرن واسے تیتوانوی سہر دے مختلف نظارے بکھا رہے ہیں دوستی نظارے بکھ کے امید کرنا خوش ہو سو اگر تم انو اے نظارے اچھے لگیں تو انو میری ویڈیو دا ٹائٹل ویڈیو دا محول اگل سہر گا دی جگہ دا محول اچھا لگے تو میری ویڈیو نو لائک کرو میری ویڈیو نو شیئر کرو تو میرے چینل نو سبسکرائب کرنا نہ بھولو دوستو میں ایک کوش کرنا کہ میں مختلف جگہ دا ویزٹ کرا تو اس جگہ دا تو انو سہر کرنا تو انو نمی نمی جگہ متعارف کرنا تو انو نمی نمی جگہ تو اگا کرا تو انو میرے دے ساری جگہ دا پتہ چال جاوے کہ فلانی جگہ کیس طرح دی ہے انہوں نے چھانگا مانگا جنگل دے پار کے جاگے ہیں تو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں مختلف پنجرے جنہوں نے انہوں نے بدکان ڈکی ہوئی ہیں بدکان ڈکی ہوئی ہیں تی inex Match بدکاں بے کے بڑے خوش ہو رہے ہیں بدکاں تو پہلے تو انہوں مور دکھا رہے ہیں کہ مور وے call مور، بدکاں، باندر تے کچھکم میں انہیں بڑیاں چیزیں ڈکی ہوئی ہیں انہیں چیزیں سہرگرانواً سے شہری لوگ آئے عورتیں آئیں ہیں بچے آئے قڑی آئیں ہیں تے بے کے بڑا ہی خوش ہو رہینے بڑے مسکرہ رہینے کھل رہینے تو سی وے کھو نا بندر نال ہونا سا مستیاں کریں گے تھی بندر ساڈے نال شرارتاں کرے گا تو استاد اتنے ویک اتنے ویک ادھر میری سہیٹ سے ویک استاد جلد ہیورا ویک نہیں ویک رہا مست 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 وہ آپ نے خیال بیٹھے اور و academی Saab در گئی دوستو امید کرنا توانا یہ ماحول بڑا ہی چنگا لگے گا یہ چنگا لگے یہ موال اچھا لگے سہر چنگی لگے اے نا دے انگل ہوئے نا دے انگل انگل نہ دے انو شرارتہ نہ کر شیطانہ جانورانا شرارتہ نہ کرنی ہے فادلیوں نے تھی انو چھوڑنا کوئی نہیں پھر تو میرا نا لائے گا اے نا دے انگل شیطانہ نہ تنگ کر نہ تنگ کر میں تھی انو روک رہا ہوں نہ تنگ کر اوہے اوپر ہوا گئے اوہ تھی انو تنگ کرون چھوڑ خانی کر رہتے ہیں انو دسے کا دوسرا ہاں جی اے جنگل دے بچ مختلف جانورانا چھوڑ خانی کرنے کا نتیجہ اے میرے دوست خود چنا رہے تھے کہ پچھلی صفحہ آئے ہیں جانور نے بندر نے سڑھا لیڑا یعنی کپڑا چھک لیا ہے کپڑا جڑا اتتے صافہ ہوندے ہیں اوہ کھچ لیا ہے دوستو اے کوئی چنگی گالتا نہیں کسے جانورانا چھوڑنا ہے تنگ کر رہے ہیں اور نہ کرو یار تنگے نو نہ کر نہ کر ظلیلہ نہ کر ظلیل نہ کر اس شریف بندے نو اور نہ کر تین میں روک رہے ہیں نہ تنگ کر نہ کر تنگوں نو اور سناو دوستو اے جنگل دے بچ پنیا کی سمدھے سیپی شیز ہیں پچی کی سمدھے درخص لگ گئے ہیں اے جنگل دے بچ اے مختلف باندھر سیپی شیز اور انسیکس وغیرہ اس کے علاوہ اس میں مچھلیاں فارم بنا ہوا اور ہرن وغیرہ بھی کافی قسم کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگوں کو انجائیمنٹ کے لئے دوستو اے جڑے ہرن دکھاوا گے توانو اوے کہ تسی حیران ہوگے کہ بڑے دور دور توانو انڈین ہرن مختلف ایریہ دے ہرن لے گئے ہیں اور نہ چھیڑ انو پہ جائے گا لتن وٹ لے گا تیریاں اے چھوڑانا میں کوئی نہیں تھی نو دوستو اے باندر بیٹھا ہے بڑا تیز ہے اے نو تنگ کرے گا دو میں باندر ایک دوسرے نو کرنے کے تنگ اتنوں ایک باندر دیکھو اتنوں آ رہا اتنوں ایک کے آن جی آن جی اے تنگ ہوگے جائے گا اتنے زلیل ہوگے تنگ ہوگے غصے نال جا کے پنجرے نو زور نال حلائے گا دیکھو پنجرے نو پورے نو حلائے گا غصے دیکھو انسان کیا کچھ کرتا ہے دیکھو باندر بھی اپنی نا بڑے زور لا کے غصہ کرتا ہے پنجرے تو ہوتے اگر پنجرے تو بہر ہوندھا تھے انہوں جس سے آگے کیونت چھیڑی دیکھ چلو جی انہوں نے اگے چلنے ہے تو انہوں نے دوسرے پنجرے اندر بھی لائے جانے ہیں مختلف جگہ دیکھ سہر کرانے ہیں دوستو اے جنگل اٹھارہ سو چھے ایٹھچ بنایا گیا ہے اس جنگل دے بنایا ہے مقصد اے آئی کہ پاکستان دے بیچھے کیونکہ ادھوں تو پاکستان کوئنائی برے صغیر ایشیا دے بیچھے اے ریلوے سسٹم چلانا آئی ریلوے وہاں سے فیول دی لکڑ یوز کر دیا فیول وہاں سے لکڑ انہوں نے لکڑ جلا کے سٹیم بنا دیا سٹیم تے انجن چل دیا انجنہ وہاں سے لکڑ چاہی دیوں دیا جنگل اس وجہ چلائے گیا تاکہ لکڑ اس جنگل ہے جو حاصل کھار گیا اس نے ریلوے سسٹم چلا سکی ہے اس جنگل نو بنانوہ سے بریٹش آرمی افیسر سیوناز کیتے گئے جنہ نے اس دی کمانڈ کی تھی انہوں بنائے گیا اٹھارہ سو چھہٹھ ہے بنایا گیا اٹھارہ سو ستہہٹھ ہے اس دی پیداوار نو چیک کی تا گیا لیکن ایک کوئی کامیاب پہ ہے پیداوار اس جنگل نے نہ دیتی پیداوار نہ دیوان اور اٹھارہ سو دو سال واسطے اگنور کر دیتا گیا یعنی مایوس ہو گیا حملہ گئی تو سانو پیداوار اتنے نہیں ملے گی جیسے تو آسان کوئی ٹرینہ نو انجنہ نو ریلوے نو کوئی سپلائی دے سکی ہے پھر انہ نے دو سال اس سسٹم نو بند کر دیتا اس بعد ایک اور آرمی افیسر برطانیہ دا آیا وہ نے تجویز ایک ٹرامپ سسٹم کی تا جیسے ذریعے اس پورے جنگل ٹرامپ سسٹم بچھائی گئے لینڈ بچھائی گئی جیسے ذریعے لکڑی کٹائی کر کے مختلف سٹیشنوں سے لکڑی پہنچائی جان دی آئی جنگل دی بچوں میں ایک مین لائن جڑی لاہور تو کیراتچی روڈ یعنی کہ جان دی ہے کیراتچی لینڈ جان دی آئی اوہ دی بچوں گزاری گئی قریب تو گزاری گئی ایک ریلوے لائن دی پٹڑی چھوٹی ٹرامپ سسٹم بھی لائی گئی ہے جیسے لوگوں نے سہر و تفریق کرانواز سے استعمال ہون دی ہے دوستو اے باندر نال مستیاں گا رہے ہیں دے باندر وے کو فول غصے چھے اے دیکھ لو اگو پی چلال ہویا پی ہے انہیں اس غصے دا اے پینجرے جنو ہندہ دے اے جواب دے ہوئے ہیں انہیں شہدہ پی چھانٹ گیا ہے اور نہ چھڑو نہ چھڑو اوہ یار نہ زلیل کرو انہوں اوہ وے اوہ مستیاں گا رہے ہیں باندر بھی مستیاں گا رہے ہیں چلو اللہ کرے اے انہوں اے دا سیلہ آپے دے ہوئے اللہ باندر اوہ اوہ نا زلیل کرو یار تُسا پتہ نہیں کتنو آیا اے تتا سنہ کتنو آیا دوستو امید کرنا اے تونے ویڈیو پسند آئے گی میں ہونے اس طرح اندے ویڈاگ بناونا اگر تونے ویڈاگ چنگے لگے ہیں میری لینگویج چنگی لگے میرا انداز چنگا لگے تو میں انہوں سے ضرور تُسا پتہ سنے اے دیکھو باندر غصے چاہا گیا اتے چاڑ گیا پینجرے تھے تو دور ہو گیا بندیاں تو بندے تنہ ہوئے باندر ہوئے کیونکہ یہ نا دا کل ہی کام نہیں کر دا جانور نال چھیڑ پنگا نہیں کرنا چاہیتا جانور نال چھیڑ ہوگے پنگا لاؤ گے ہو سکتا ہے جانور کوئی نقصان پر چاہ دے اور سناو دوستو میں تو ہاں ویڈیو بنا کے بڑے خوش ہوئے ہیں لیکن اے جڑی شرارتہ کر رہے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کتوں آگے ہیں اے چنگے نہیں لگے رہے کیونکہ کسی بھی چیز اے سکون کسی بھی چیز سکون ختم کرنا میں اچھا نہیں لگتا چلو اللہ انہوں نے ہزہد دے دوستو اے سفر میرا بڑا سونا گزر ہے میں دو دوستان میرا نال میں انہوں نے نال گیا تے میں نے سفر بڑا چل گیا جنگل میں ویکھیا جنگل دویج پارک ویکھیا پارک دویج مختلف کھلاؤنیں یعنی دکانیں ویکھیا گول کپے کھا دے اے سفر تو بہت فیرہ سی یعنی کہ کافی گمیں پیرے تے اے روڈ ویکھ کے میں بڑا خوش ہوئے اے انہوں نے فیرہ سی واپس آ رہے ہیں واپسی سے سفر تے میں تھوڑی جی ویڈیو بنائی میں آگے اے روڈ بکھا دے وہاں جڑا چھانگے مانگے جنگل نو جاندہ ہے جی سونا روڈ بنے پی ہے بڑا زبردست روڈ ہے پھول نگر بائی پاس تو آگے جاؤ جنبر تو اے روڈ چونیا روڈ شہر نو جا رہے ہیں چونیا روڈ تے چھانگا مانگے جنگل ہے چونیا روڈ تے پھول نگر بائی پاس تو تقریباً اے بند ہے اٹھائی تو تی کلومیٹر بن دے تے جنہیں آنا ہوئے لاہور تو بھی آ سکتے پشور تو بھی آ سکتے گمن بھرنزی بہترین جگہ ہے اور اسطاد اے بڑا ہی کمال دا محول ہے تے خاص طور تے ٹھنڈے میٹے موسم ہے چیتے ہیں آنگ دا زیادہ مز ہے گرمیاں جا ہوتاں ہور چاستے تے امید کریں